پاکستان مونیومنٹ یادگار پاکستان شکرپڑیاں کی پہاڑیوں پر اسلام آباد میں واقع ہے یادگار پاکستان کی تعمیر کا آغاز پچیس میں دوہزار چار میں شروع ہوا اور دوہزار چھے میں مکمل کر لیا گیا پھر اس کی انورگریشن تئیس مارز دوہزار ساتھ میں کی گئی جو کہ اس وقت کے صدر پاکستان جنرل پرویز مشرف نے کی جیسے جیسے آپ اپنے قدم یادگار پاکستان کی طرف بڑھاتے ہیں تو آپ کو اپنے دائیں اور بائیں جانب کچھ لوگوں کے ہاتھوں کے نشان نظر آتے ہیں یہ ان لوگوں کے ہاتھوں کے نشان ہیں جنہوں نے اس یادگار پاکستان کی تعمیر میں حصہ لیا اگر کوئی بھی شخص یادگار پاکستان پہلی دفعہ آتا ہے تو اس کے دماغ میں ایک سوال ضرور آتا ہوگا کہ یہ یادگار پاکستان بنانے کا کیا مقصد تھا کیا یہ صرف سہر و تفریق کے لیے جگہ ہے؟ اس سوال کا جواب آپ کو اگلے کچھ لمحوں میں ملنے والا ہے یادگار پاکستان کا جو ڈیزائن ہے وہ کھلتے ہوئے پھول کی پتیوں کی طرح کا ہے کل پتیاں ساتھ ہیں جن میں سے چار بڑی اور تین چھوٹی جو چار بڑی پتیاں ہیں وہ ریپیزنٹ کر رہی ہیں پنجاب، بلوچستان، سندھ، خیبر پاکتون خواہ کے کلچر کو اور جو چھوٹی تین پتیاں ہیں وہ ریپیزنٹ کر رہی ہیں مینورٹیز کو جو کہ ازاد کشمیر، گلگت بلتستان اور فاٹا ہیں یہ جو چمکتا ہوا کالا پتھر آپ کے سامنے ہے اس کے اوپر گولڈن سٹارز بنے ہوئے ہیں یہ ان لوگوں کو ریپیزنٹ کر رہا ہے جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا اس وطن کے لیے یادگار پاکستان ایک سمبل ہے پاکستانی لوگوں کی یونٹی کا اور یہ یادگار پاکستان ریڈی کیٹ کیا گیا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے اپنا آج قربان کر دیا ایک اچھے کل کے لیے یادگار پاکستان کی پچھلی طرف یہ محراب بنائے گئے ہیں یہاں سے آپ پورے اسلام آباد کا نظارہ کر سکتے ہیں ایک طرف آپ کو یہ چار پلر نظر آئیں گے اس کے اوپر پاکستان کا نیشنل موٹو درج ہے ایمان اتحاد نظم و ضب یادگار پاکستان کے بالکل سامنے یادگار پاکستان میوزیم ہے یادگار پاکستان میوزیم 2010 میں قائم کیا گیا یہ میوزیم اس لیے بنایا گیا تاکہ خراج تعصیم پیش کیا جا سکے ان لوگوں کو جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا یہاں تک کہ اپنی جانے بھی تاکہ پاکستان کو بنایا جا سکے اس میوزیم میں آپ کو بہت سارے ویکس کی مجلس میں نظر آئیں گے جو کہ قدیم تعذیب پاکستان کی ازادی کی جد و جہد پاکستان کی پردائش اور پاکستان کی تاریخ کی عام کامیابیاں پیش کرتا ہے اگر موسیقی میں سلام پیش کرتا ہوں ان تمام لوگوں کو جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا اس ملک کی خاطر میں سلام پیش کرتا ہوں ان تمام لوگوں کو جو دن رات محنت کر رہے ہیں اس ملک کی ترقی کے لیے میں سلام کرتا ہوں میں سلام کرتا ہوں میں سلام کرتا ہوں میں سلام کرتا ہوںña